بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد فائی سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز دھوپ ہو یا چھاؤں بارش ہو یا توفان عوام کی بلوز خدمت کا صلح ملا اور یونی فارم پر لگے سٹارز میں اضافہ ہو گیا آئی جی پنچاب ڈاکر اسمان انور نے پچاس ازائی ٹرافک وارڈنز کو پرموشن رینکس لگا دیا ننی کلیوں کی ممتہ کی آغوش میں واپسی سیف سیٹی لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر ون فائی پر بروقت دی گئی ایک اطلاع نے گمشدہ بچیوں کو والدین سے ملوا دیا پنجاب پولیس نابینہ خاتون کی آنکھیں بن گئی بصیرہ سے محروم خاتون کے نو لاکھ پچاس ہزار روپے اور چار تولے زیور ریکاور کروا دیئے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے اقدامات جاری آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے مزید ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر میڈیکل اخراجات کے لیے بارہ لاکھ روپے سے زائد فنڈز جاری کر دیئے کسی بھی امرجنسی میں پولیس کی مدد ہو درکار یا حادثے کی صورت میں ریسکیو کو ہو بھولانا آپ کا اپنا امرجنسی نمبر ون فائیو صرف ایک کال کی دوری پر ہے پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں باون ہزار ساسو اٹھاون کالز محصول ہوئیں تین ہزار آٹھ سو تریپن کالز پر بروقت رسپونڈ کرتے ہوئے پولیس بھیجوائی گئی بھضشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار اکسو اکانمے الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے وچیول پیٹرولنگ آف سران نے کیمروں کی مدد سے ایک ہزار ساسو پندرہ مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی کی سیف سیٹی ون فائف سینٹر سے امرجنسی کال پر فوری ایکشن بیوی کو ڈنڈو کے وار سے قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ٹاؤنشیپ لہوٹ سے امرجنسی ون فائف پر گھرے لو جھگڑے کے دوران بیوی کو قتل کرنے کی کال محصول ہوئی سیف سیٹی ون فائف ٹیم نے ٹاؤنشیپ پولیس کو بروقت موقع پر پہنچنے کی ہدایہ دی پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ملزم مقبول کو گرفتار کر لیا ملزم مقبول نے گھرے لو جھگڑے کے دوران اپنی بیوی مقتولہ رابیہ کے سر پر ڈنڈو کے وار کیے چالیس سالہ مقتولہ رابیہ چار بچیوں کی ماں تھی شاباز ٹرافک پولیس پنجاب ٹرافک پولیس پنجاب نے ایک ہی دن میں پچانوے ہزار سے زائر لرننگ ڈرائیونگ لیسنس جاری کر کے تاریخ رکم کر دی اڈیشنل آئی جی ٹرافک مرزا فاران بیک کے مطابق ہر وہ شہری جو ڈرائیونگ کرتا ہے اس کے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہیے اس کو پورا کیا جا رہا ہے ٹرافک پولیس پنجاب نے گزشتہ چار دن میں تین لاکھ پندرہ ہزار سے زائر لرننگ ڈرائیونگ لیسنس جاری کیے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی اور محکمہ محولیات سموگ ریڈار کے مطابق لاہور میں آج ائر کوالیٹی انڈیکس کیا رہا جانئیر سموگ اپ ڈیٹ سپیشل رپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سیٹیز سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو پچاسی ہے مختلف اداقوں کی بات کریں تو آج مارل روڈ پر دو سو ستر پنجاب یونیورسٹی کا دو سو بیس ایک یو آئی اور سیف سیٹیز آثورٹی میں دو سو اسی ریکارڈ کیا گیا ناظرین آپ نے خود کو سموگ کے مذر اثرات سے بچانا ہے اور اس کے لیے ہم ماہرین سہت کی ایڈوائز آپ تک پہنچا رہے ہیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا استعمال کریں گلی محلوں اور بزاروں میں پانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ مٹی نیچے بیٹھ جائے گھر سے باہر نکلتے وقت ماس اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اپنی وحیقل کو چیک کریں کہ کہیں وہ دھوان تو نہیں چھوڑ رہی دل اور دمے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں کوڑا کرکٹ اور فصلوں کی باقیات کو ہرگیز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے سیف سیٹی لاؤس ٹین فاؤنڈ سینٹر نے سیالکورٹ اور فیصل آباد سے گم ہونے والی تین گمشدہ بچیوں کو والدین سے ملوا دیا ایمرجنسی ون فائب پر دس سالہ میرب اور چار سالہ ہرین اور تین سالہ رانہ کی گمشدگی کی کالز موصول ہوئیں فیصل آباد ملر ٹاؤن سے میرب اور سیالکورٹ سمبڑیال سے ہرین اور رانہ گھر کا راستہ بھول گئی تھی دوسری جانب سمبڑیال سیالکورٹ اور ملر ٹاؤن فیصل آباد سے بچیاں ملنے کی کالز بھی موصول ہوئیں سیف سیٹی لاؤس ٹین فاؤنڈ سینٹر نے دونوں کالز کا موازنہ کیا سمبڑیال پولیس اور ملر ٹاؤن پولیس نے تصدیق کے بعد بچیوں کو ورسہ کے حوالے کر دیا عالمی رضا کرانہ دن کے موقع پر فیکٹر سیون کی مریض بچی کو ایک دن کے لیے انچارج پولیس تحفظ مرکز سرگودہ بنا دیا گیا انیکہ پولیس آفیسر بننا چاہتی تھی ڈی پیو سرگودہ محمد فیصل کامران نے بچی کی خواہش پر اس کو ایک دن کے لیے عزازی انچارج پولیس تحفظ مرکز سرگودہ تاینات کیا انیکہ نے متحد عملے میں سے ایک لیڈی کانسٹیبل کو دو دن کی رخصت بھی دلوائی دفتر کے روز مرہ معاملات کی سلسلے میں ڈی پیو سے ملاقات بھی کی نیز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کے اوفیشل پیچز موسیقی